مزیدار ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیلی ریسپیز کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ لوگ کو شکر پارے سکانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت آسانی سے بن جاتے ہیں گھر میں مرائی ہے ہیلتی طریقے سے اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ چائے کے ساتھ چلی آئیے ہم اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیئے ٹیڑھ کپ میں نے مہدہ لیا ہے آدھ کپ چینی لی ہے 5 ٹیبی سپون ملٹڈ گھی لیا ہے تیلی یوز کری 1 ٹیبی سپون یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں 1 فورتھ کپ میں نے وارٹر لیا ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ایک پین لیں گے اس کے اندر ہم چینی 1 فورتھ کپ پانی اور گھی یہ تین چیزوں کو ہم پین میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا کوک کریں گے بس ہم اس کو اتنا ہی کوک کریں گے کہ چینی جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اچھے سے اس کو بہت زیادہ ہمیں پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا گرم ہو جائے اور اس کو آپ بہلاتے رہیں تاکہ چینی کا جو دانیں ہیں یہ ختم ہو جائیں جلی سے ملٹ ہو جائے چینی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے چینی ملٹ ہونے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے ایک جگہ کے اندر پھر اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے تو ابھی ہم چینی ملٹ ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں اس کو بہت زیادہ پکانی کی ضرورت نہیں ہے اور گھی جو ہے آپ ملٹ کیا وہ گھی ہی یوز کریے گا اور اس کے بعد اس کو میجر کریے گا ملٹ کرنے کے بعد 5 ٹیبل سپون یوز کیا ہے میں نے دیکھئے چینی جو ہے ڈیزولف ہو گئی ہے اچھے سے اب اس کو میں ایک جگہ کے اندر نکال لوں گی تھنڈا کرنے کے بعد اس کو میں تھنڈا کر رہی ہوں زیادہ اس کی سٹیم نکل جائے اچھے سے اور تھوڑا بہت جو دانیں تھے چینی کے وہ مکس کرنے کے اندر یہ ڈیزولف ہو جائیں گے بہت تھوڑے سے رہ گئے تھے تو میں نے ہٹا لیا کیونکہ ہم اس کو بہت زیادہ پکانی کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کو جگہ کے اندر نکال لیا ہے سارے مکس کر کو مکس کر میں نے تھنڈا کر لیا تھا بلکل ہلکا سا نیم گرم ہے اس وقت وہ اب ہم اس کو گھوننا سٹارٹ کریں گے تو اس کے میدھے کے اندر میں نے تل ایٹ کر دیا ہے اور یہ جو مکس کر ہم نے بنایا تھا اسی سے ہم اس کا آٹا گھونیں گے سارا اور نیم گرم ہونا چاہیے اس وقت بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اتنا کہ جتنا آپ ہاتھوں کو برداشت کر سکیں تو اتنا گرم ہو اور اس کے بعد آپ اس کا آٹا گھوننا سٹارٹ کریں گے سارا مکس کر اسی کے اندر چلا جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایٹ کر رہی ہوں میں اس کا بہت اچھا سا سوفٹ ڈو بنائیں گے ہم بس جس طرح ہم نوربل اپنا آٹا گھونتے اس طرح سے ہم گھون رہے ہیں اس کو اور ویورز آپ کو بھی اس وقت ہی تھوڑا سا پتلا لگ رہا ہوگا لیکن یہ زیادہ پتلا نہیں ہے اس کو ہم تھوڑا سا گھونیں گے نیٹ کریں گے تو یہ سارا سمٹ جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا یہ آٹا اس میں لیکوڈ بلکل بھی زیادہ نہیں ہے دکھنے سے لگ رہا ہوگا ہم تھوڑا سا اس کو نیٹ کریں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ اس لئے لگ رہا ہے تھوڑا پتلا ہے کیونکہ تھوڑا سا گرم ہے یہ اگر بلکل تھنڈا آپ کر کے یوز کریں گے تو یہ بلکل بھی نہیں آپ کو زیادہ سا بھی پتلا نہیں لگے گا اور اس کو گھوننے کے بعد اس کو بہت زیادہ نیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہلکا سا بس میں نے سمیٹا ہے اور تھوڑا سا نیٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں اس کو رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اس کو میں بس یہ سمیٹ دیا ہے میں نے اور اس کو میں رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں اتنا اچھا بن گیا ہے یہ آٹا اور اس کے میں نے دو پیڑے بنا لیے ہیں دو پیسز کر لیے تھے تو تھوڑا سا میدہ اس میں استعمال کروں گی میں ہلکا سا لسٹ کرنے کیلئے بہت زیادہ نہیں استعمال کریں گے اور اس کو ہم بیل لیں گے شکر پارے تھوڑے موٹے ہوتے ہیں اور اس کو میں تقریباً 1.4 انچ تک اس کو تھوڑا سا موٹا بیلوں گی بہت زیادہ پتلا نہیں کریے گا اس کو یہ دیکھئے 1.4 انچ تقریباً یہ موٹا ہے اور اس کے بعد میں اس میں دو سائزز آپ کو بتا رہی ہوں برانا ایک تو سکوائر سائز ملتا ہے اس کا بہت چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں بہت کیوٹ سے لگتے ہیں وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس طرح سے پہلے سکوائر نکال لیجی چاروں طرف سے اور پھر اس کو ہم کٹ کر لیں گے سکوائر شیپ کے اندر ہم کٹ کر لیں گے اس کو چھوٹا چھوٹا سا یہ دیکھئے اس کی کٹنگ بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس طرح سے پہلے راؤنڈ ہم نے بیلا تھا پھر چار طرف سے ہم نے اس کو سکوائر کر لیا تھا اس کی پیسز نکال کے اور اس کے بعد ہم اس کو سکوائر بنا رہے ہیں وہ تو بنانا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھئے یہ سائز ہوگا اس کا یہ کٹنگ ہو گئی ہے اب میں دوسرا آپ کو بتا رہی ہوں دوسرا پیڑا بھی میں نے بیل لیا تھا اس کو ہم تھوڑا سا ترچہ بنائیں گے جس طرح ہمارے نمک پاری یا شکر پارے بوسلی ہوتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا آرہ رکھیں ہم نے کٹ کر لیا ہے پھر دوسری طرف سے ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے تھوڑا سا بڑا سائز کا بنا رہی ہوں گے یہ دیکھئے اس کو اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے ڈائمنڈ شیپ بن جاتا ہے اس طرح سے سائز دکھا دیتی ہوں میں آپ کو چھوٹا بڑا آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور یہ دو سائزز بتا رہے ہیں میں نے آپ کو اور میں نے تیل گرم کرنے رکھ دیا تھا لو میٹیوم فیم پر اور یہ سارے جو شکر پارے ہیں میں کی کر کے پہلے چھوٹے والے رہنا ہے تاکہ اس پر ایون کلار آئے ایون لیے گورڈن براؤن ہو بڑے مزے کے بنتے ہیں شکر بارے آپ اس کو چائے کے ساتھ شام میں انجوائی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں بنانے کے بعد آپ اس کو آرام سے پندرہ دن تک ایٹ آئی جار میں رکھ دیں تو یہ پندرہ دن تک بلکل ایسی رہتے ہیں خستہ کرا رہے رہتے ہیں بڑے مزے کے لگتے ہیں دیکھیں اس پر کلار آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور میں یہ لائٹ براؤن ہوں گے اور میں اس کو اتار لوں گی زیادہ اس کو ڈاک کلر مت کریے گا کیونکہ فرائے ہونے کے بعد جب ہم باہر نکال لیتے ہیں تب بھی تھوڑا سا اس کا کلر اس کا بڑے گا مطلب تھوڑا سا ڈاک ہو جائے گا اور مزید تو جو کلر آپ کو چاہیے اگر آپ کو بہت زیادہ ڈاک پسنے تو آپ کر سکتے ہیں میں زیادہ سا لائٹ براؤن ہی کروں گی زیادہ ڈاک نہیں کروں گی اور یہ بن گئے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی یہ دیکھئے اس کو نکالنے کے بعد تھوڑی دے اس کو ہوا میں چھوڑ دیجئے بڑے اچھے ہو جاتے ہیں یہ ابھی دوسرا بیچ جو ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا ایک یا دو منٹ وہ چھوٹے سائز کے تھے تو وہ پانچ منٹ میں ہمارے فرائے ہو گئے تھے یہ تقریباً چھے سے سات منٹ میں فرائے ہوئے ہیں ہمارے یہ فرائے ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو نکال لیں گے ویورز آپ کو میں نے نمک پاری بھی بنانا سکھائے ہیں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگ چینل پر چیک کر سکتے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی یہ دیکھئے بڑے ہی مزہدار لگ رہے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر میں یہ دیکھئے ویورز اس کو میں نے اس طرح سے سرف کر دیا ہے اور بہت اچھا کلر آیا ہے بھٹے پرفیکٹ بنے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو آپ شام میں چائے پہ مطلب کھا سکتے ہیں صبح اناشتے میں بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو جو لوگ میٹھا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں تو ان کے لئے تو بھی بڑے آئیڈیال ہیں کیونکہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں دس پندہ دن کے لئے سو ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنی فرینڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ